کل جو واقعہ ہوا ہے ساللہ آباد پیاغ آج میں پولیس سیکیورٹی کے بیٹھ میں پولیس کا سٹڈی میں دو ایکچیوز تھے ان کو پوائنٹ بلینگ سے شوٹ کر دیا گیا دونوں کی ڈیپ ہو گئی ہے کافی ہائی پروفائی معاملہ تھا اس مولے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے میں نے شروع سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار رول آف لاؤ کے تحت سرکار کو نہیں چلا رہی ہے بلکہ رول بائی گن کو چلا رہی ہے اور یہ پچھلے دوہزار سترہ سے جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ بنی یہ سلسلہ چل رہا ہے اور ہر بار جب کبھی بھی ہم میڈیا سے بات کرتے تھے بلکہ ہم اپنے بھاشن میں اپنے سپیچز میں اس بات کو دور آ رہے تھے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آپ لوگ صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ریٹرک کی طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں ہم آپ لوگوں کو اور دیش کے سامنے آکڑے رکھے کہ کیسے لوگوں کو گولی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس سے بھارت کا سمیدھان میں لوگوں کا یقین کم ہوگا جس سے ہمارے کورٹس میں ججز میں فرابر پروسیکوٹر کو ان کا کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاری تو یہ ہوا اور ہم اس کا میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کا کنڈم کرنے کے لیے اس کی مضمت کرنے کے لیے مگر ایک بات یقینی ہے کہ نہ صرف بھارت کے مسلمان بلکہ پورے بھارت کے وہ سٹیزنز جو رول آف لاؤ پر یقین کرتے ہیں جو کوٹس پر یقین کرتے ہیں جو سمیدھان پر یقین کرتے ہیں وہ آج اپنے آپ کو کل کی اس درندگی اور بے دردی کے ساتھ جن لوگوں کو مارا گیا جو جوڈیشل کسٹڈی میں تھے جوڈیشل کسٹڈی میں تھے ان پر کنوکشن ہو گیا تھا ان کو عدالت سے جیل سے لائے جا رہا تھا کسی اور ایک اور کیس میں انٹراغیشن کرنے کے پاس تو اس کو اب جوڈیشل کسٹڈی بولیں گے پولیس کسٹڈی بول سکتے ہیں مگر نہ صرف مسلمان بلکہ ہر وہ بھارت کا ناغرک جو اپنے آپ کو اپنے ملک پر فخر کرتا ہے اس لیے کہ یہاں پر سمیدھان ہے کوٹس ہے اس کو اس بات کا فخر ہے کہ پاکستان سے کاتنگوادی آ کر بھارت کے ناغرک کو جان لیا تھا تو ہم نے اس پر کوٹ میں کیس چلا کر اس کو سزا دی آج وہ سب لوگ کمزور اور اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں کل کا جو مرڈر ہوا ہے یہ کولڈڈڈ مرڈر کہتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد ہر وہ بھارت کا ناغرک جو بھارت کے سمیدھان پر یقین کرتا ہے بھارت کی عدالتوں پر اس کو یقین ہے آج وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر محفوظ سمجھ رہا ہے اور یہ اس لیے ہوا کیونکہ جو لوگ ستا کی کرسیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں رائے برابر بھی جو انگریزی کا ورڈ ہے نہ کمپیشن ہے نہ ان میں ہیومینٹی ہے نہ ان میں رحم ہے نہ ان میں انسانیت ہے یہ جو کل کا واقعہ ہوا آپ بتائیے میرے کو یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جا کر فوراں کسی کو گولی مار دیا آپ ان کا ویپن چلانے کا طریقہ دیکھو آپ جس طریقے سے وہ لوگ آئے اور ان کا ہاتھ سٹل ہے ایک دم مجھے بھی ویپن چلانا آتا ہے میں بھی ایک ایک ایکسپورٹ کے ساتھ ٹریننگ لیا ہوں اپنی سلڈیفنس کے لیے اور جس طریقے سے مار رہے وہ لوگ ان کا ہاتھ دیکھیں ہل نہیں رہا ہے ان کی آنکھ اس پر ہے ان لوگوں پر ہے ان کو معلوم تھا کہ پہلے کہاں پر کس جگہ پر مارنا تو یہ ایک cold blooded murder ہے اور یہ لوگ professional ہیں اور کتنا اس میں اتر پردیش کی بی جے پی کی سرکار کا اس میں رول ہے کتنا اس میں یہ کون لوگ ہیں جو جا کر پولیس کی موجودگی میں اور میڈیا کی موجودگی میں بلکہ لائیو ٹیلیکاز بھی ہو رہا تھا وہ اس طرح کا cold murder کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ monitor اس میں investigation ہونی چاہیے committee بننی چاہیے میں سپریم کورٹ سے درخواست کرتا ہوں plead کرتا ہوں کیونکہ اٹھاویس مارچ کے دن سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ کل جو جو لوگ مارے گئے اس میں سے ایک شخص نے جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے جو ایک مسلمان ایکس ایم پی ہے وہ کورٹ کو گئے تھے کہ میری جان کو خطرہ ہے سپریم کورٹ کو تو سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جب آپ judicial custody میں ہیں اور آپ کو police custody میں لے کر جا تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اب سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے اور سپریم کورٹ ایک ایک committee بنائے سپریم کورٹ ایک investigation team بنائے time bound طریقے سے ان کو time دیا جائے اور اس investigation team میں اتر پردیش کا کوئی بھی officer نہ ہو ایک time bound طریقے سے وہ investigation team بننی چاہیے جو سپریم کورٹ کو ریپورٹ کریں اور ایک time bound manner میں وہ investigation مکمل ہونا چاہیے کیونکہ یہ بات کوئی بھی یقین نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ سب اٹھ کر آئے کون ان کو بولا وہاں پر ان کے ان کا background کیا ہے اور کیسے وہ لوگ اس طرح گھز گئے وہاں پر اور کیوں پولیس نے ان کو رکا نہیں تو یہ ضروری ہے ہم تو سپریم کورٹ سے امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو سو موٹو لے گا ایک investigation team سپریم کورٹ بنائے گا جو سپریم کورٹ کو ریپورٹ کریں گے اور اس میں بہتر ہوگا کہ کوئی بھی تر پردیس کا officer نہ ہو کیونکہ ان کی موجودگی میں ان کی custody میں ان دو لوگوں کی ہتیاں کی گئی ہے اور ایک بات آپ سمجھئے کہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو ریڈیکل ایزیشن ہو رہا ہے مجورٹی کمیونٹی میں اس پر کوئی یقین نہیں کر رہا ہے برابر ریڈیکل رہی ہے تو بی جے پی دیش کی خدمت نہیں کر رہی ہے یہ کون ہے اگر یہ جو لوگ ہتیا کیے اگر ان کا تعلق اتر پردیش سرکار سے نہیں ہے میں سوال اٹھا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم ہے نہیں ہے اگر نہیں ہے تو پھر یہ ریڈیکل ایز کیسے ہوئے اور اتنا ویپن ان کے پاس کہاں سے آیا یہ کوئی کٹے نہیں تھے ایک ساتھ مارے جا رہے ہیں اور کہیں پر ویپن بلوک نہیں ہوتا ان کا ہاتھ دیکھی آپ یہ ریڈیکل ایلیمنٹ سے اگر اگر یہ اتر پردیش کے سرکار سے نہیں ہے تو یہ ریڈیکل ہے اور بی جے پی اس کو برش سائٹ کرتی ہے نہیں نہیں کچھ ہو نہیں رہا ہے دیکھو نا یہ لوگ کون ہیں گولی مار کر کون سا ریلجیس نعرہ کیوں لگاتے آپ ان کو آپ آتنگ وادی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے دیش بھ کہیں گے ان کو بات کیا ان کو اب آپ پھول کہا پھنائیں گے لے جا کر یہ لوگ اور جو لوگ ٹی وی کے سٹوڈیوز میں بیٹھ کر جشن منا رہے تھے انکاؤنٹر کا شرم سے ڈوک مرو تم لوگ تم لوگ ولچرز ہو اب کھاؤ ان لاشوں کو جو پڑی ہوئے وہا پر آپ جشن منا رہے تھے نا انکاؤنٹر کا اب دیکھے کیا ہو رہا یہ کیوں آپ بھول رہے ہیں کہ آج بی جے پی ستہ میں کل کوئی اور ہوگا تو یہی ننگا نا چلے گا یہی انسانیت کے اوپر بربادی ہوگی جب کیا کریں گے آپ لوگ جشن منا رہے تھے منع یہ جشن آجاب ہم یہی کہہ رہے تھے کہ جشن منع جب جمہوریت کامیاب ہوگی جشن منع جب کوٹ سزا دے گا جشن منع جب سمبیدھان اور مضبوط ہوگا لوگ تنتر مضبوط ہوگا مگر آپ لوگ جشن منا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں کہ ہو گیا انکاؤنٹر اب دیکھئے پہلے جب تک لائیو ویجوالز نہیں آئے تھے کئی ٹی وی چلا دیا انکاؤنٹر ہو گیا ان لوگ کا اس کے بعد جیسے ہی مکچرز آئے کہ میڈیا کی موجودگی میں انکاؤنٹر ہوا وہ لوگ وہ پورے جو چیل کوئے ہیں خاموش بیٹھ گئے ان کو سمجھ میں نہیں کہ اب کیسا اس کا دفاع کرے اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھئے اس بات لانا چاہتا ہوں کہ یہی اس طرح کے سلسلہ شروع تھا جب وشوانہ پرتاب سنگھ کے بھائی کی ہتھی ایٹی نائن میں نائن ایٹی نائن سے سلسلہ چل رہا ہے جب یہ ٹاس فوس بنائی گئی تھی ہر کسی کو آپ مار دیں گے گولی تو پھر کوٹ کس لیے بھائی عدالت کس لیے ارے جو لوگ جشن بنا رہے ہیں جو لوگ انکاؤنٹر بھروسہ کرتے ہیں ارے بھائی تم سوچتے کیوں نہیں ہو کہ گاندی کے خاتل کو کوٹ ملا اندرا گاندی کے خاتل کو کوٹ ملا راجیب گاندی کے خاتلوں کو کوٹ ملا بین سنگھ کے خاتلوں کو کوٹ ملا اور آپ انکاؤنٹر کر رہے ہیں یہ جو کل ہتیا ہوئی ہے اس کی پوری ذمہ داری اتر پردیش کے مکہ منطری پر آئید ہوتی ہے اتر پردیش کے مکہ منطری میں اگر کانسٹیٹوشنل موریلیٹی زندہ ہے تو ان کو اپنے پت کو چھوڑنا پڑے گا اور دیش کے پردان منطری سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کا ساتھ سب کا وکا سب کا وشواز کی جو آپ باتیں کرتے ہیں مجھے تو یاد آ رہا ہے ایک ایک انگریزی کا ایک ہے کہ پردان منطری پونٹیس پائلٹ کی طرح ایک کر رہے ہیں میری گاڑی پر حملہ ہوا میں جو کل دیکھا ہو نظار اسی طرح سے گولی چلا رہے تھی یہ الگ بات ہے کہ میرا ٹائم نہیں تھا اس دن مگر ہم سمجھ نہیں رہے ہیں ہم خوش ہی منا رہے ہیں کہ مرنے والا مسلمان ہے تو کوئی بات نہیں مرنے والا کوئی اور ہے پولیٹیکل اپورنٹ ہے کوئی بات نہیں ارے بھائی آپ مار کر سمویدھان کو رول آف لاغ کو کمزور کر رہے ہیں آپ ہمیشہ ستہ میں نہیں رہنے والے ہیں تاریخ گواہ جب آپ ستہ میں نہیں رہیں گے کوئی اور رہے گا تو آپ کیا کریں گے روئیں گے پکاریں گے تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ پوری ذمہ داری اتر پردیش کے مکھے منتری پر آتی ہے کیونکہ انہوں نے اتر پردیش کی ویدان سوا میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مٹی میں ملا دیں گے دیکھو آپ نے یہ کہا نا یہ کوئی زبان ہے ایک دیش کے سب سے بڑے پردیش کے مکھے منتری کی جو بی جے پی کے لوگ ان کو نریندر موڑی کے بعد یا ان سے پہلے پردان منتری بنانا چاہتے ہیں شاید دوزار چوبیس میں بنا دیں گے یا انتیس میں نہیں معلوم یا پروجیک کر دیں گے یہ زبان ہے ایک مکھے منتری کی زبان ہوتی ہے کیا بتائی آپ نہیں ایک مجھے مکمل کرنا سپریم کورٹ لے مہا پلیٹ کرتے سپریم کورٹ سے یہ اسی وقت رکھے گا جب نہیں رکھے گا ورنہ یہ چلتا رہے گا تو چار دن پانچ دن کے بعد پھر شروع ہو جائے گا اور انویسیگیشن ٹیم میں سپریم کورٹ ان لوگوں کو رکھے جن کا تعلق اتر پردیش سے نہ ہو کیونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک اس میں لوگ ہوں گے کہاں سے ان کو ہتھیار آیا کس نے کہاں ان کو وہاں پر جاؤ کس نے ان کو اس طرح کی باتیں کہیں یہ سب چیزیں نکل نہیں چاہیے ٹائم باؤنڈ اور دوسری چیز سمویدھان میں آٹیکل 3 11 ہے اور آٹیکل 3 11 کے تحت ان تمام پولیس آفیسرز کو نکالنا چاہیے نوکری سے سسپنشن نہیں بلکہ انڈر سمویدھان کے آٹیکل 3 11 کے تحت ان کو سروس سے نکالنا چاہیے جب انویسٹیگیشن ٹیم کی ریپورٹ آ جائے گی ٹائم باؤنڈ مینر میں سپریم کورٹ کے پاس یہ مسلم ایکس ایم پی گئے تھے سپریم کورٹ نے کہا کہ سٹیٹ کی ذمہ دار یہ سٹیٹ میں دیکھے کیا ہو گیا سٹیٹ کے موجودگی میں تو یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے اور ہم اتر پردیش کے بی جے پی کی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ جو مسلم کہ وہ اپنے والد کے مرہوم والد کے تجفین میں شامل ہو سکے اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا دوسرا دوتو خیر اس کو بیل لینا پڑے گا کورٹ پیسانا بیتے جوونایل ہم ہیں دو بچے چھوڑی ہو لوگوں کو آپ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے ہم بول رہے بار بار یہ اتر پردیش کے لئے ٹھیک نہیں ہے دیش کے لئے ٹھیک نہیں آرہ آج ہر وہ بھارت کا ناغرق مسلمان کے ساتھ جو بھی بھارت پر فقر کرتا ہے وہ اپنے آپ کو کمزور اور غیر غیر محفوظ سمجھ رہا ہے سر ایک سوال ہے جو کل منجر لائف دیکھا گیا وہ سب نے دیکھا لیکن ڈیڑ دسک یا دو دسک پیچھے جائیے تو الہاباد کی بھیجاؤں میں اتی قامت کے متعلق سے اس طرح کے کئی واقعے دیکھے گئے ایک ورگ ایسا ہے جو یہ مانتا ہے کہ سرکار کی فیلیور ہے لیکن یہ کاؤنٹر بھی ہے جو اس سمجھ ہوا ویسا یہ اس کا کاؤنٹر رییکشن ہے پولیس پھیل ہوئی لان آرڈر پھیل ہوا الگ بات ہے لیکن جو انہوں نے کام کیا تھا دیگر دسک دو دسک پہلے جو الہاباد میں مہینے در مہینے اس طرح کی گھٹا ان کے متعلق سے ان کے گینگ ان کے گرگوں نے کیا یہ اس کا کاؤنٹر بھی ہو سکتا کیا کہنا تو ایک کام کریے نا ہم سب لوگ اپنے ایک 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 کو مار کے اندھے ہو جاتے ہیں ہم کا اپنا آپ نے کان کٹا میں کان کٹ لوں گا آپ نے میرا سر کٹ لوں گا آپ نے میرے انگلی کٹ میں آپ کا ہاتھ کٹ دوں گا کر دیجئے اور کیا رہے گا پھر رول آف لا تو نہیں رہے گا اگر کوئی کسی ہی ظلم ہتیہ کیا تو سزا دلائیے اس کو آپ کو کون رک رہا ہے سپیشل کورٹ بنائیے ٹائم باؤنڈ مائنر میں انویسیگیشن کریے پولیٹیکل پارٹیز کرمینل کا پولیٹیک ان کا پیٹرنیزیشن نہ کریں چاہے وہ کرمینل چاہے مسلمان ہو تھاکور برادری کا ہو یادوب برادری کا ہو یا کوئی برادری کا ہو آپ سب کو لیجئے اگر کوئی ایک آنکھ کسی آنکھ پہ مارے گا تو ہم دوسری آنکھ لے لیں کیا پھر مدر آف ڈیموکریسی ہم بھارت تو مدر آف ڈیموکریسی میں اگر ہم جسٹیپائی کریں کہ انہوں نے اتیق احمد نے اپنے زمانے میں یہ ہوا تھا ان کے ذریعے سے تو ہم یہ کر رہے ہیں تو بھائی یہ تو وائلڈ ویس بھی نہیں ہوگا یہ تو نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب ہے اگر اس کا یہ جواب ہے تو پھر سمیدان کو بند کر دیجئے کیوں بابا صاحب کے پتلے پر جا کر پھول چڑھاتے بھائی کیوں کونسٹیوشن ڈیم مناتے کیوں ہم ہمارے آزادی کے مجاہدین کو ہم قراج عقیدت کیوں پیس کرتے ہم کیوں گاندھی کو اتنا بڑا نیتا مانتے فاؤنڈنگ فادر آزادی سب ختم کر دیجئے نا آپ نے سر مجورٹی کمیٹی کی بات کی ہے لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ ریونج کلنگ ہے لیکن آپ کہ رہے ہیں کہ ریونج کلنگ دیکھئے ریونج کلنگ ہو کچھ ہو یہ آپ کیسا بتا سکتے ریونج کلنگ ہے ایک ادمی سپریم کورٹ کو گیا ایک مسلم ایک سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ سٹیٹ کی کسٹڈی میں سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور سٹیٹ کی کسٹڈی میں کیسے ان لوگوں وہ پتا چلا کہ یہ دو لوگ وہا پر آ رہے ہیں اور جو لوگ وہا پر آئے ہے اگر ان کا تعلق اتر پردیش کی سرکار سے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم اگر نہیں ہے تو پھر اتنا ویپن کیسا لے کر آتے اور کیسے اتنا خریب پہنچ کے یہ تو کوئی آمد بھی نہیں کر سکتا نا یہ تو پروفیشنل کول بڑڈڈ مرڈر ہے یہ کہ خریب جا کر سر پر گولی مارنا دوسرے کے گردن پہ مارنا اور پھر گولیوں پہ گولیاں چلانا اور اس کے بعد ایک ریلیجس سلوگن کو لگانا اور پھر کہنا سرنڈر سرنڈر پولیس ایک گولی کیوں نہیں چلائی ایک گولی نہیں چلائی پولیس ایک گولی کیا ہے بھائی کس بولو سرنڈر سرنڈر اس کے پاس آپ اپنا سلوگن لگا دو بھیڑ بہت زیادہ تھی ہاں یہی تو دیکھئے بھیڑ بہت زیادہ تھی تو آپ کے پاس ہینڈ ویپن ہے بلکل کریں گے آپ کو ٹریننگ دی جاتی آپ کو نہیں معلوم آپ کو نہیں معلوم آپ کو ٹریننگ اتیق احمد کے خلاف جب سیونٹی مرڈر کیسس ہے ایک پریزنر ہے آپ کو تو معلوم اور آپ خود نے پورا احتمام کیا تھا نا مرڈر بی سیکنڈ میں ہوتا پیارے مرڈر ایک گھنٹے میں نہیں ہوتا اسیسنیشن آپ کے گاڑی پہ گولی نہیں چلی میری گاڑی پہ چلی وہ کتنی دیر کا تھا کتنی دیر کا تھا کیا کوئی ڈیالوگ مارتا کہ گانے چلتے کیا اس میں کیا اس میں کوئی بجلیاں کھرکھرکھر آتی ہیں کیا میزیک آتی کیا اس میں اسیسنیشن جو ہوتا ہے ہتھیا ہوتی وہ سیکنڈوں میں ہوتا ہے اسی کی اسی کے لیے اس میں وہ ہی تو آپ کو کام کرنا ہے نا اس کی لیے تو آپ کو رکھا گیا ہے نا آپ کو کوئی اس لئے نے رکھا گیا کہ دکھائے جائے کہ دولے کی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے ہمارے بارے میں وہ اسی نے یہ کہ تھی آپ کی بولیں گے اس کو آپ کی سرکار ہے آپ کی سرکار کی custody میں ایک prisoner ہے آپ لے کے جا رہے ہیں اور وہ مر جاتا ہے آپ کی وجہ سے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ جوشن منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں اس کو آسمانی فیصلہ کہہ رہے ہیں اب اس سے بڑھ کر اب کیا بول سکتے اسی لئے کہ کمپیشن ان ہیومینیٹی ان لوگوں میں نہیں آئے گی اسی لئے ہر وہ بھارت کا ناغرک جو ہنسا کے خلاف ہے جو کرمنلز کے خلاف ہے جو مافیا کے خلاف ہے جو رول آف لا میں کورٹ میں بھروسہ کرتا وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ اور کمزور سمجھ رہا ہے بلکل سچ کہہ رہا ہوں آپ کو بہنجی نے کچھ کہا ہے تو بہنجی کہیں گی یا ان کے پارٹی کے لوگ کہیں سر کل جو تین لوگ آئے تھے میڈیا کے کرمی ایسا ویسے آئے تھے تو کیا آپ ایک بانگ کریں گے سر ایڈیٹرز گیلڈ ہو یا پریس کاؤنسل آف ڈیڈیا ہو یا پھر جو باڈی سن